دوسرا معاملہ پوری سوسائیٹی پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے اداروں کے اندر پروپر لوگ بٹھائے گئے تھے بندو بس کیا گیا تھا پروجیکٹ عمران خان اور وہ اسی ذہنیت کے لوگ تھے بڑے ادارے نے جو طاقتور ادارہ ہے انہوں نے تو اپنے اندر تطہیر کا عمل شروع کیا کچھ خبریں باہر آئیں کچھ باہر نہیں آئیں کیونکہ بڑے پیمانے پر وہاں پر صفائی ہوئی آپریشن کلین اپ ہوا جہاں آپریشن کلین اپ ایک آرڈر کے ذریعے نہیں ہو سکتا جہاں پر قانون اور آئین کے مطابق پروسیجر جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے فوج کے اندر تو ظاہر ہے وہاں آئین اور قانون کے مطابق وہاں بھی جو آرڈر ہوتا ہے وہ تو سیدھا سیدھا آرڈر ہوتا ہے تو وہاں پر تو کے لیے جو قواعد و ضوابط تھے جس چیز کی آئین اجازت دیتا تھا وہاں تو وہ ہوا لیکن ادھر ادھر سپریم کورٹہ پاکستان میں حالات ظاہریں ڈیفرنٹ تھے پھر انتظار کرنا پڑا کہ جسٹس عمر عطاب بندیال جائے کیونکہ ایک بار اگر آپ جج کسی کو لگا دیتے ہیں تو پھر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ جج صرف اور صرف ان کے برادر جج صاحبان جو ہے سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں وہ ہی ان کو نکال سکتے ہیں اگر ان کا من کرے نہ من کرے تو پھر کہہ دیں کہ ہم نے خاموش پیغام دے دی ہے عمر عطاب بندیال صاحب نے یہی کیا تھا نا کہ بھئی آپ نکال لائے آڈیو مزار لیک پر نکوی کی میں نہیں مانتا پروید علیہ صاحب کے ساتھ گفتگوب میں نہیں مانتا ان کے پراپرٹیز حساب کتاب میں نہیں مانتا میں خاموش پیغام دے رہا ہوں خاموش پیغام کے بعد پھر بہنج میں بٹھا دیا تھا جب افتخار چودری کی بحالی کا ٹائم آیا تھا اور جب جسس ڈوگر صاحب چیف جسس تھے تو اس وقت بھی جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی ڈوگر کو ہٹا کر افتخار چودری کو لگانے میں وہ یہ تھی کہ جی جس طرح مشرف نے ایک چیف جسس کو ہٹا دیا ہم اس طرح دوسرے چیف جسس کو کیسے اٹائیں وہ الگ بات ہے کہ حسیٰ ذرداری صاحب زیرہ کا آدمی ہے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ افتخار چودری جو ہے نا یہ کچھ دکھنے میں کچھ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بگل میں چھری ہے تو وہ بگل میں چھری لے کے پھر رہے تھے اور وہی کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کھلوار کیا لیکن بہرحال طریقہ ایک ہی ہے پاکستان کی آئین کے مطابق جج اگر جج بن جائے الادلیہ میں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں تو اس کو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہی گھر بھیج سکتی ہے یہی رونا تھا اٹھاروی ترمیم میں روتے رہے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے سارے ہاتھ جوڑ کے کہ میاں جی من جاؤ میاں صاحب نے کہا نہیں میں نہیں مندہ پئی میں انفتخار چودری چاہیتا ہے بعد میں پھر وہ پچتائے اس پر کیا ہے یہ جو ججز کا تقرر ہے یہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے اور ان کے خلاف ایکشن ہے وہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہونے کے مجھے پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہ ہو ظاہر ہے سیاست دان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں اب عمران خان کو تو تحریک ہے تھا مہتماز کے ذریعے نکال دیا گیا لیکن اب بہت کچھ پیچھے اور بھی تھا اب جو میں نے کہا نا جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آگئی ہے ہو سکتا ہے جب تک میرے ویلاغ آپ تک آئے تو وہ خبر بھی آپ تک پہنچ جائے کہ کیا رائے دی ہیں جسٹس سردار تارک مسود صاحب نے جسٹس مزار علی اکبر نکوی کے خلاف جو شکایات آئی تھی وہ پورے ملک نے کر دی تھی دے شکایات ہمارے دوست نے صحافی ٹرنڈ وکیل میان داؤد صاحب پہلی پیٹیشن انہوں نے داہر کی تھی پیٹیشن کہہ رہا ہوں شکایت اس کے بعد مسلم نیگ نون لائرز فورم اس کے بعد پاکستان باق کاؤنسل اس کے بعد مختلف باق کاؤنسل نے کہ جی یہ کمز کا مزار علی اکبر نکوی صاحب کا کنڈکٹ جج والا نہیں ہے ان کی ویڈیوز ان کی آڈیوز ہیں ان کی ایکسکینڈلز ہیں لہذا مہربانی کریں اور ان کا ریفرنس ان کی خلاف ریفرنس وہ دائر کریں اور ان کی خلاف کاروائی ہو اب کہانی بڑی دلچسپ ہے آج خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جیسٹس سردار تارک مسعود صاحب نے ججوں کے خلاف دائر جو شکایتیں تھی اس میں تیسری شکایت اور اپنی رائے بنا دی ہے دو شکایتوں پر جو رائے تھی وہ اسی ٹائم سامنے آگئی تھی ایک جو سینئر موز اپنا نمبر ٹو سینئر موز جج ہے جیسٹس اجازو ایسن صاحب جو جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کے چیف جیسٹس بنیں گے بیچ میں سردار تارک مسعود صاحب ہے تو وہ پہلے ریٹائر ہو جائیں گے ان کے خلاف ایک شکایت تھی شکایت تھی انہوں نے ان کو بے بنیاد قرار دے کے ریجیکٹ کر دیا کہ مسترد جیسٹس عائشہ ملک کے خلاف شکایت تھی ان کے حالانکہ تقرر کی اوپر بڑھا ایک سہیچوہ صاحب نے بہت ایک تفصیلی اپنا ویلوگ کیا اور بتایا کہ کس طرح اور سہیچوہ صاحب ظاہر ہے نابطور کے بات کرتے تمہاراً اس پر نہیں جاتے لیکن تو ان کے اگنس ریفرنس تھا مسکنڈکٹ کا وہ بھی جیسٹس عائشہ ملک کے خلاف انہوں نے مسترد کر دیا بے بنیاد قرار دے کر جیسٹس سردار تاریخ مسعود صاحب نے اور جیسٹس مسترد ہوا خبر آگئی لیکن اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جیسٹس سردار تاریخ مسعود صاحب نے جیسٹس مزار علی اکبر نکوی کے خلاف جو ریفرنسز تھے جو شکایات تھیں ان میں اپنی رائے دے دی ہے اور سپریم نیڈیشل کاؤنسل کو نے پھیج دی ہے جو کہ محصول ہو چکی ہوئی ہے اب یہاں معاملہ جو ہے نا وہ عبدالکیم صدی کی وہ سپریم کورٹ کی دائی ہیں نانی ہیں سپریم کورٹ ہاں پاکستان کی میں جنرلزم کے حوالے سے ریپورٹنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک بانڈا پھوڑا اپنا جو لاسٹن کا ویلاگ تھا ابھی اس کے بعد کوئی نہیں آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح تل ملا رہے تھے عمرتہ بندیال صاحب مزار علی اکبر نکوی کو بچانے کے لیے وہ تو تل ملا تو تب بھی تل ملا رہے تھے جب پارلیمنٹ میں تقریریں ہوئی تھیں کہ مزار علی اکبر نکوی اخلاف ریفرنس آیا ہے اور ان کو عدالت میں نہ بٹھائیں جب سپریم کورٹ میں پلٹیکل پارٹیز نے کہا تھا کہ ہمیں ان پر احتراز ہے ایچازل حسن صاحب پر بھی مزار علی اکبر نکوی صاحب پر بھی ان کو سیاسی مقدمات جو ہے ان میں نہ بٹھایا جائے آئینی مقدمات سکتو تل ملا رہے تھے لیکن اور بھی بہت کچھ کر رہے تھے بلیک میلنگ یعنی عمرتہ بنجال چیف جسس تھے اور اپنے عدالت کے سپریم کورٹ کے جو سینئر جج تھی سینئر موس کے بعد والے سینئر جج جسس سردار تاریخ مسعود ان کو بلیک میل کر رہے تھے ان کے ساتھ گونٹیک کر رہے تھے کہ میرا بچہ چھوڑ دو میں آپ کو چھوڑ دوں گا پراؤکسی میں کہتا ہوں نا پراؤکسی پیٹیشنز وہ پریکٹس انٹ پروسیجر ایکٹ پر پراؤکسی پیٹیشنز تھی حالانکہ پریکٹس انٹ پروسیجر ایکٹ کا کسی پی ٹی آئی یا کسی اور سے کیا تعلق تھا براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان کہ اس وقت کے چیف جسس کے اختیارات سپریم کورٹ میں تقسیم ہو رہے تھے یعنی سپریم کورٹ زیادہ باختیار بنائی جا رہی تھی کہ چیف جسس آپ اکیلے نہیں بتائیں گے کہ جی کون بینچ میں کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا اکیلے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ از خود نوٹس بنتا ہے نہیں بنتا ساتھ دو سینئر جنسہ آبان کو بٹھائیں گے ان میں سے جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ بھائی پاہر بیٹھے ہوئے بندے کو اس کا کیا تعلق بنتا تھا پروکسی انہوں نے کہا پیٹیشن لے آو نا یہ تو پیٹیشن آئیں محتل کر دیا تھا کانون جو ابھی اپنا موجودہ چیف جسس صاحب کازی فائصہ صاحب نے آتے ہی کانون بحال کر دیا اب تین کو اس کی پیٹیشن ہے اس کی سماعت ہے پیٹیشن کی جو پروکسی پیٹیشن تھی ریویو اک کے ساتھ ہی ہوا اس طرح کئی ایسے معاملات تھے جن میں یہ ہی کیا گیا کہ لیاو نا پیٹیشن سے تو اسی طرح مزار علی اکور نکوی صاحب کے خلاف تو پہلے چیزیں آئیں نا اسکینڈل آیا ان کی پروپرٹیز کا پھر پرویز الہی صاحب کی ان کے ساتھ آوڈیو آگئی پھر مومن خان بھٹی جو پرویز الہی کے پرنسپل سیکریٹری تھے سی ایم کے اس وقت کے فرنٹ مین تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پاکستان کی جوڈیشری کو لاور آئی کورڈ کو سپریم کورڈ کو سوائے چیف جسس انہوں نے کہا چیف جسس مرتا بندیال نہیں مینیج ہوئے باقی سب کو یہ کر رہے ہیں مینیج جالا کہ بندیال صاحب کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بندیال صاحب تو عشق میں مبتلا تھے عمران خان صاحب کے تو وہ ان کے خلاف جو جو شکایات آئی تھی وہ شکایات اور اس کے ساتھ ثبوت گواہ سامنے آگئے مزاری اکمر نکوی صاحب نے عبدالکیم صدیقی صاحب کے باقول خط لکھا چیف جسس مرتا بندیال صاحب کو اس وقت کے جس لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جسس قاضی فائصہ صاحب اور جیسے سردار تاریخ مسعود صاحب نے خط لکھے انہوں نے کہا کہ جج کے اوپر الزام ہے اور یہ سپریم کورٹ کی ساخ کا مسئلہ ہے سپریم کورٹ کی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے جج کے اوپر الزام ہے اگر الزام ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہو اگر الزام لگانے والا غلط تو اس کے خلاف کاروائی کرے تو انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا اس طرح روکے نہیں رکھنا چاہیے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے یہ تو بائز ہیں لہٰذا یہ میرے خلاف شکایت جو ہیں ریفرنسزیں انہوں نے روک کے رکھی ہوئی ہیں تو ان کو کہیں کہ جلدی اپنی رائے دیں اور معاملہ تاکہ سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں آئے مسترد ہو اب اس کے پیچھے کیا لوجک تھی کیا مقصد تھا بیسیکلی ظاہر وہ یہ ہوگا نا کہ عمرتہ بندیال صاحب جو خاموش پیغام دے رہے تھے پارلیمنٹ کو ان کے ہوتے ہوئے مزارل اکبر نقوی صاحب چاہتے ہوگے کہ جی ان کا معاملہ جو ہے اپنا دیکھا جائے اور کسی طرح بچ جائیں ریفرنس سے اب جو رائے دی ہے سرداد تارک مسعود صاحب نے وہ کیا ہوگی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے وہ ان کے حق میں بھی ہو سکتی ہے کہ جی اہمیں فضول سی شکایات ہیں وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں بھئی شکایات میں وزن ہے تو بہرحال دونوں صورتوں میں جو پہلے والے معاملات ہیں جو انہوں نے بتا دیا کہ جی بے بنیاد شکایات ہیں اجازالحسن صاحب کے خلاف اور جیسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے خلاف اور یہ جیسٹس بغیر لکھ پر نقوی کے خلاف وہ جو بھی ان کے خلاف رائے ہیں ان کے متعلق رائے آتی ہے یہ معاملات جائیں گے سپریم جنیشنل کاؤنسل میں تو اس کے وہاں ڈیسائیڈ ہوگا صاحب نے جو خبر دیا ہے کہ جی دس روز پہلے کوئی رات دیر سے عمر اضا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے یا ریٹائرمنٹ سے دس روز پہلے اور انہوں نے فون کیا جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کو ادھر ادھر کی ہیلوہائے ہوئی اور ہیلوہائے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں آپ کے خلاف جو ایک شکایت آئی ہے وہ شکایت پروکسی آمنہ ملک کوئی وکیل ہے لاور کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو میان بیوی دونوں ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے شکایت کی ہے آپ کے خلاف تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ مزال ایک پر نکوی علی شکایت پر مٹی ڈال دیں میں اس پر مٹی ڈال دیتا ہوں یعنی چیف جسٹس صاحب اس پر پھر وہ سردار تارک مسعود صاحب نے کہا کہ آپ نے تو بڑا غلط کی ہے آپ نے تو اس طرح نہیں کرنا چاہئے مجھے آپ عجیب و غریب قسم کی پوزیشن پر لے کر آئے پھر میں خط لکھا انہوں نے کہا کہ جو میرے خلاف شکایت آئی ہے آپ اس کو سپریم جریچل کاؤنسل کے حوالے کریں نہیں کیا کہ پروکسی تھی نا کچھ تھا ہی نہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ میں عمرتہ بندیال صاحب کی چیف جسٹسی کے دوران یعنی چیف جسٹس اپنے ایک سینئر جج کو بابکار جج اس کو بلک میل کر رہے ہیں چیف جسٹس جسٹس مزارل ایک و نکوی ان کے خلاف جو شکایات آئی ہیں وہ شکایات نمٹانے کے بجائے وہ ان کو داغدار دامن کے ساتھ وہ خود ریٹائر ہو جاتے اور ان کو چھوڑ جاتے ہیں پیچھے اگر ہو سکتا ہے شکایت غلط تو مزارل ایک و نکوی خلاف لوگ کہتے ہیں ثبوت آگئے لوگ کہتے ہیں غوا آگئے لیکن تاہر ہے اگر کسی کے اوپر الزام لگتا ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ الزام ثابت کرو پہلے بھائی ادھر اس کے بعد آگے بڑھو نہیں اس طرح نہیں کیا گیا تو اب ظاہر ہے نیا دور ہے میں کہتا ہوں نا کہ طوفانی دور شروع ہو گیا ہوا ہے اب یہ چیزیں اس طرح وہ مطلب ہوتا ہے نا گند کارپیٹ کے نیچے دبایا نہیں جا سکے گا اب جس کے اوپر الزام لگے گا یا تو وہ ثابت کرنا پڑے گا یا پھر الزام لگانے والے کے خلاف اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ الزام لگانے والا اسے چھوٹ جائے نہیں اگر ہمارے دوست میان دعوت کا الزام غلط ہے اگر پاکستان باقہ اوصلالوں کے لئے شکایت غلط ہے مدار لیکنکوی صاحب کے خلاف تو ان سے حساب لیں تاکہ کوئی کسی کو کسی کے اوپر اس طرح کے الزام نہ لگا سکے تو بارہل بڑا عجیب و غریب قسم کا دور اب چیف جسٹس صاحب لیک مل کر رہے اپنے ساتھی جج کو ہے نا شرمناک بات یعنی چیف جسٹس امرتہ بندیال صاحب اب آخری بات خان صاحب تھوڑا سا ریلیف ملا فیصلہ ہوا اور فیصلے پر عمل بھی ہو گیا اور نائے سے پہلے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا تھا عدالتیں ہائی کورٹ زمانتیں دیتی تھی لوگ رہا نہیں ہوتے تھے یہ رہائی کا معاملہ نہیں ہے خان صاحب کے بودہ علیہ السلام آدھ آئیکوٹ نے آرڈر کیا جن کو منتقل کریں اٹک سے اڈیالہ اسی دن فیصلے پر عمل درامت ہو گیا عمران خان صاحب چلے گئے اڈیالہ اور جب یہ میں خبر پڑی تو مجھے عمران اسماعیل صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ تو چھوڑ گئے لیکن انہوں نے گانہ بنایا تھا نیکس اسٹاپ اڈیالہ نیکس اسٹاپ کیا ہوتا ہے اب سفر کر رہے ہوتے تو اسی سفر کے مطابق اسٹاپ ہوتا ہے نا تو خان صاحب کا پہلا اسٹاپ تھا اٹک اور دوسرا اڈیالہ یہ سفر کوٹ لکپت تک بھی آ سکتا ہے رہائی دور دور تک نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب چلے گئے ہمیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ